ایک ایکسپو کے لیے آیا اور اس طرح کے جو مواقع ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت صوبے پنجاب میں اور پاکستان بھر میں انویسمنٹ کی سرگرمیاں بہت تیزی سے چل رہی ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت انٹریسٹ لے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو انسینٹیوز دیئے جو انیشیٹیوز لیئے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے اور باقی جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اب ظاہر ہو رہے ہیں وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا ویجن ہے کہ ہم نے پنجاب کو نجی سرمایہ کاری کا گہوارہ بنانا ہے اور اس کا سینٹر بنانا ہے اور اس سلسلے میں ان کی زیرے قیادت حکومت پنجاب نے بہت سارے کام کی ہیں اس وقت پنجاب بھر میں دس سپیشل ایکنومک زونز پر کام ہو رہا ہے جس میں سے نو حکومتی ہیں اور ایک پرائیوٹ سیکٹر کا ہے اس کے علاوہ وزیراللہ پنجاب نے حال ہی میں انویسمنٹ فسیلیٹیشن سیل کا قیام عمل میں لائے ہے جو ان کے دفتر کے تحت کام کر رہا ہے اور اس فسیلیٹیشن سیل کا کام یہ ہے کہ جو سرمایہ کار پنجاب میں آئے ہیں ان کو دردر بھڑکنا نہ پڑے اور ان کے ہر کام کے لیے وزیراللہ سیکیٹری خود ان کی مدد کرے اور اس سیل کا فیڈبیک بہت اچھا آ رہا ہے کیونکہ انویسٹرز جو پیسہ لے کے ہمارے سوبے میں آ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے گھار آئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی داد رسے کے لیے وزیراللہ پنجاب خود موجود ہیں اور اس سے ان کی بہت حوصلہ افضائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں کا بہت بڑا فوکس انیبلنگ بزنس انوائرمنٹ کے اوپر ہے اور بہت سارے کاروبار ایسے تھے بہت سارے سرمایہ کار ایسے تھے کہ جب وہ سوبے میں آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں لا تعداد کاغذوں سے انو سی سے ریڈ ٹیپ سے گزرنا پڑتا تھا اور اس ریڈ ٹیپ کو ختم کرنے کے لیے جو ایک انقلابی قدم وزیراللہ پنجاب نے لیا ہے وہ زیرو انو سی ریجیم ہے اور اس زیرو انو سی ریجیم کے ہم جتنی بات کریں اتنا کام ہے کیونکہ اس کے اندر جو دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں ریگولیشنز تھے وہ ہم پاکستان میں لے کے آئے اور اس کو کہا جاتا ہے رسک بیسٹ ریگولیٹری ریجیم اس کے اندر ہم نے جو تمام بزنس ایوینیوز تھے ان کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا اور جو لو رسک بزنسز ہیں یعنی کہ جن کے آنے سے کسی قسم کے نقصان کا حتمال نہیں ان کو آٹومیٹک اینو سی گرانڈ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور وہ ہونا شروع ہو گیا اسی طرح وہ کاروبار جو میڈل رسک ہے یا میڈیم رسک ہیں اس کے لئے بھی پریزمٹیف ویسٹس کی اوپر فورن ان ایو سی کا اجراح ہو جاتا ہے اور جو تیسری کیٹیگری صرف رہ گئی چند بزنسز کی اس کے لئے اب آپ کو ان ایو سی کا بھقائدہ اپلیکیشن دینا پڑے گی اور اس کو انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے اندر بھی ایک ٹائم لیمٹ لگا دی گئی ہے تاکہ جو سرمایہ کار ہیں وہ انتظار نہ کرتے رہ جائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ورہ سے پنجاب میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سرمایہ کاری کو مزید فروغ ملے گا اور اس طرح کی بہت ساری ایکسپوز کے لئے آپ لوگ تیار ہو جائیں کیونکہ پنجاب جو ہے اب اس میں صرف ایکسپوز ہوں گی اس میں انویسمنٹ کے جو ایوینٹس ہوں گے اس کے اندر گلوبل ایوینٹس ہوں گے اور انشاءاللہ جہاں پہ حکومت ایک روپیہ ڈالے گی وہاں پہ پیچھے پرائیوٹ سیکٹر دس روپیہ ڈالیں گے اس کو انگریزی میں کراؤڈنگ ان پرائیوٹ انویسمنٹ کہا جاتا ہے اور یہی وزیراللہ پنجاب کی پالسی ہے ایک اور طرف میں آپ کو لے چلوں اور کیونکہ یہ انویسمنٹ ہے یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اور ایک طرف تو ہیلتھ کارٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ اب جو پالسی آئی ہے اسے پرائیوٹ سیکٹر میں انویسمنٹ آنے لگی ہے کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر کے لیے مارکٹ کھل چکی ہے اور وہ علاقے جہاں کے لوگ پہلے صرف سرکاری علاج کراتے تھے پرائیوٹ سیکٹر کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم یہاں جائیں گے تو ایک بہت بڑی مارکٹ بن گئی ہے اور پنجاب میں آج وہ لوگ جن کو سرکاری ہسپتالوں میں اپنے علاج کے لیے کئی کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا آج وہ ڈاکٹرز ہسپٹل سے اپنی انجیو پلاسٹیاں کرا رہے ہیں آج وہ حمید عدیف ہسپٹل سے اپنی انجیو گرافی کرا رہے ہیں اور یہ وہ ہسپتال تھے جن کے دروازے آج سے پہلے کبھی غریبوں کے لیے نہیں کھلے تھے لیکن آج جو شخص چاہتا ہے جو پنجاب کا شہری چاہتا ہے وہ وزیعظم عمران خان اور وزیاللہ پنجاب کے دیئے گئے صحت کارٹ کے ذریعے ادھر جاتا ہے اور وہ دروازے جو ہیں اس کے لیے کھل جاتے ہیں تو یہ ایک صحیح مینوں میں انقلاب ہے اور یہ پرائیوٹ سیکٹر کے لیے انقلاب ہے کہ وہ بھی اپنی انویسمنٹ لائیں گے اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ لائنڈ آرڈر جو ہے وہ بھی وزیاللہ پنجاب کی ایک اہم پرائیورٹی ہے اور کل انہوں نے پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی کی جو نئی ٹریننگ لیب ہے اس کا افتتا کیا یہ نئی ٹریننگ لیب جو ہے یہ ایک ارب نوے کروڑ روپے کے خطیر رقم سے قائم کی گئی ہے اور اس کے اندر اس ٹریننگ لیب کے اندر سولہ لیبارٹریز ہیں بہت بڑے ہالز ہیں کانفرنس ہالز ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے میں کل لوگوں کے بیان سن رہا تھا ہمارے جو آپوزیشن کے بیان ہیں اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ منصوبہ بھی ان کے محبوب قائد نے بنایا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ قرار دادے پاکستان کو بھی شہواز شریف صاحب کے خاتے میں ڈال دیں لیکن یہ جو ٹریننگ لیب ہے یہ میں ان کی پوری پارٹی کے گوشت خزار کر دوں کہ فرنزک سائنس ایجنسی پہلے سے قائم تھی اور اس کے اوپر ایک سٹیٹ آف دا آرٹ ٹریننگ لیب بنائی گئی ہے تاکہ یہ جو ہم فورن ایکسینج خرچ کرتے تھے اور پورا ملک خرچ کرتا تھا اپنے لوگوں کو باہر ٹرین کروانے پہ وہ بچ سکے اور ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے پاس ٹرین ہوں اور اب اس ٹریننگ جو ہماری لیب ہے اس لیب سے نہ صرف ہم اپنی ایجنسی کے لوگوں کو ٹرین کریں گے بلکہ ہماری جو فیڈل گورنمنٹ کی ایجنسی ہے اس کو بھی ٹرین کریں گے پنجاب فود ڈراغ اینڈ ریگولیٹری آثارٹی ہے اس کے لوگ بھی ادھر سے ٹرین ہوں گے بلکہ خیبر پختونخواہ بلوجستان اور سب سے بڑھ کے سندھ ان کی جو فرنزک لیبارٹریز کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم لاہور میں ٹرین کریں گے تو یہ سندھ کے عوام کے لیے بھی ہمارا تحفہ ہے اور وہ کام جو برس آ برس میں سندھ کی حکومت اپیبت پارٹی کی حکومت نہ کر سکی وہ چلیں پنجاب کے بھائیوں کے طرف سے ان کے لیے فسیلٹی ہے جس میں ان کے لوگ آ کر ٹرین ہو سکتے ہیں اور اس میں ہمیں جورپین یونین نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ سری لنکا اور باقی ممالک سے جو لوگ ہیں وہ بھی اس لیبارٹری میں لائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں گے جہاں پر صرف پاکستان کے لوگ ہی نہیں بلکہ ہماری ریجن کے اور دنیا بھر کے لوگ ٹریننگ کے لیے آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ فخر کا مقام ہے اور ابھی میں آتے میں دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ دو روز سے تیز بارش ہو رہی ہے اور لاہور میں بھی اس وقت بارش کا سما ہے لیکن مجھے کچھ اداسی سے محسوس ہوئی کیونکہ میرے مجھے کوئی شخص ہیڈ پین کے لانگ بوٹ پین کے پھرتا نظر نہیں آیا کہ وہ کھڑے پانی میں اپنی تصویریں کھچوائے کیونکہ پانی نہیں کھڑا ہوا تھا اور جہاں جہاں ہمارے انڈرگراؤنڈ سٹارم وارٹر سٹوریج ٹینکس ہیں وہاں پہ تو پانی نہیں کھڑا ہوا اور جہاں پہ ابھی بن رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے وارٹر کو پمپ کرنے کا نظام جو ہے وہ قائم کی ہے اور واسا کے جو ہمارے وائس چیئرمن ہیں اور ان کے زیرے سایہ ان کی پوری ٹیم وہ وزیاللہ پنجاب کو ڈریکٹ ریپورٹ کر رہی ہے اور وزیاللہ ہاؤس سے اس کی مونیٹرنگ ہو رہی ہے کہ کہیں بھی شہریوں کو کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ ہو اور اگر بلاول صاحب کیونکہ لہور آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں ان کو گزارش کروں گا کہ شہر کا ایک ٹور لے اور پنجاب کا نعرہ ان کو پتا چلے گا کہ جب زیادہ بارش بھی آتی ہے تو ہم زیادہ پانی کو نہیں آنے دیتے تو یہ ان کے لئے بھی گوشت گزار ہے دوسری طرف یہ ہے کہ مریم بی بی کی آڈیوز اور ویڈیوز وہ خود بخود نکل کے آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے بچمن میں یہ پڑھاتا محاورہ کہ جو دوسروں کے لئے گڑھا کھوڑتا ہے وہ خود یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس میں گھر جاتا ہے اور انہوں نے پرائیویسی کی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ میری پرائیویسی ہے اور ہم پرائیویسی کے پرنسپل کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن میرا ان سے سوال جی ہے کہ جب باقی دنیا تمام کی آڈیوز اور جالی بنائی گئی آڈیوز اور ویڈیوز باہر آ رہی تھی اس وقت آپ نے کیوں یہ پرائیویسی کا کنسرن شو نہیں کیا کیا اس وقت لوگوں کی عزتیں اہم نہیں تھی کیا اس وقت لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت جائز تھی اور اب جب آپ کی اپنی بات چیز باہر آ گئی ہے تو آپ کو پرائیویسی کی فکر پڑ گئی لیکن چلیں دیر آئے درست آئے بہرحال ہمیں لوگوں کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن یہ جواب ان کو پھر بھی دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے میڈیا کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں اور کیوں ایک ایسے شو پہ جس پہ انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں یہ چاہتی ہیں اور کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں پر ان کے سپوکس پرسن بیٹھے ہونے چاہیے اور وہ انڈیپینڈنٹ اینلیسٹ کو سپوکس پرسن بنانا چاہتی ہیں یہ کس قسم کی سوچ ہے یہ جمہوریت کے علم بردار ہیں جمہوریت کے اندر تو آزادانہ رائے کا استعمال ہوتا ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہاں نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام چاری ہے سرمایہ کاری کو فروغ دینا وزیر آلہ اسپاند بستار کا ویشن ہے